اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہیلو فرینڈ ایلو ای ایف ایم سویمیلی امید ہے کہ آپ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ایک بار پھر آپ کو انٹر ایڈیٹ ریڈنگ کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج یہ ویڈیو سپیشن ان لوگوں کے لیے ہے جن کی ٹرین نیگیٹیف سے سٹارٹ ہوتی ہے اور نیگیٹیف پہ جا کے ختم ہوتی ہے میرے و دوست میرے و عزیز جو آن لائن فور ایکس ٹریڈنگ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں سیف ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آج ہم دسکس کریں گے کون سا ہوگا گوڑ کا سینٹر پوائنٹ جہاں سے اردگردام سکیلپ دیکھیں گے آج ہم بات کریں گے کہ کل کی جو میں نے ڈسکیشن کی تھی کل کے جو لیول بتایا تھے اس لیول کے اوپر کتنی مارکٹ نے ایکشن کیا اس کے اوپر رہی آج ہم اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے آج سپیشن آپ لوگوں کو جو ہنا کل بھی مس ہو گئی تھی سکیلپنگ کا ایک سیٹ اپ آج میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور جب تک میچر نیوز نہیں آتی تب تک آپ وہاں سے ایک اچھی سکیلپ کر کے پیسے بنا سکتے ہیں ڈی ایکس وائی کی پوزیشن کو دیکھیں گے ایچ فور کی پوزیشن کو دیکھیں گے آج ہم دیکھیں گے کون سے ہوگا آج کا فنڈامنٹل نیوز جو کہ ایفیکٹ کرے گا آج کے دن مارکٹ کے اوپر اور اگر نیو ہیں تو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں میں ہوں ارفاق احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس ٹریٹ ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم فرینڈ آپ کے سامنے گولڈ ورسس یو ایس ٹی کا تھرٹی منٹ کینڈل چارٹ موجود ہے اور آج کا پیوٹ پوائنٹ بتانے سے پہلے میں آپ کو ذرا کل کا تھوڑا سا شیڈیول بتا دیتا ہوں کل کا ہمارا جو پیوٹ پوائنٹ تھا وہ نائنٹین تھارٹی ایٹ تھا اور میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ کل اس سے نیچے مارکٹ رہے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے سیل ہی لینی ہے اس سے اوپر آپ نے بائی اپورشنٹی لینی ہے اور بہت سارے لوگ جو صرف ویڈیو میری فالو کرتے ہیں کل انہوں نے الحمدللہ بیشمار سکرین شوٹ بیجے جن لوگوں نے وہاں سے سیل اپورشنٹی لینی لیکن بہت سارے لوگ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا یہ گولڈ کا بہت زیادہ لوگ ہے یہاں سے بس بائی کرنی ہے بائی کرنی ہے ایسا نہیں ہے مارکٹ جو ہے نا دونوں طرف موف کرتی ہے آج کا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ نوٹ کر لیں آج کوئی مارکٹ کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ انیس سو چھبیس اشاریہ پانچ ہے یعنی وان نائن ٹو سیکس پائنٹ فائیو آج کا رہے گا ٹرننگ پوائنٹ بار بار مارکٹ کے پاس جائے گی بار بار ریجیکٹ ہوگی آپ یہ نوٹ کا لیجئے گا کہ یہاں سے جو ہی پاس ہے تو آپ یہاں سے ایک سیل اپورٹنٹی لے سکتے ہیں اور یہ سیل اپورٹنٹی آپ کی چلے گی انیس سو بیس تک کے آس پاس کے ایریے سے لیکن یاد رکھے گا یہ سکیلپنگ ہے اس کو آپ نے لانگ ٹرن نہیں لینا نہ لانگ ٹرن ہولڈ کرنا ہے جو ہی پروفٹ میں ہے تو آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے اور جو ہی اس سے اوپر ایم تھرٹی کلوز ہوتی ہے تو آپ نے ہر انیس سو چھبیس سے بائے کرنی ہے کیونکہ ابھی جہاں پہ مارکٹ کھڑی ہے یہاں پہ یہ ایک سٹرونگ سپورٹ ہے اور یہ بار بار اس لیے مارکٹ اوپر جا رہی ہے کہ اگر یہاں سے گر گئی تو بڑی فاسٹی طریقے سے نیچے آئے گی یہ چیز ذہن میں رکھنا اچھا جی ایسا کونز کیا چیز ہو گئی کہ ڈالرز اوپر ہی جا رہا ہے میں آپ کو بتا ہوں دیکھیں میں نے کل بھی پریمیم والوں کو یہ بات بتائی تھی کہ کافی زیادہ فیک پمپنگ کروا رہے ہیں گرڈ ڈالرز کو اور یہ کسی ٹائم بھی نیچے کی طرف شوٹ کرے گا آپ دیکھو کل کے دن کتنی بڑی کینڈل اس نے بلش کی اور یہ ٹرینڈ لائن کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ابھی ہائی سٹرونگ سیلنگ زون میں ہے میں اگر اس کی ایچ فور میں آپ کو بتا ہوں پہلے تھوڑا سا بھی اس کو ایسپلین کرلوں کہ یہاں سے اگر یہ نیچے کی طرف آتا ہے آج کے دن یہ جو ریڈ ایریا ہے اس کو کلوز کر کے نیچے کی طرف آتا ہے تو گرڈ جو ہے نا 1930 کی طرف رہے گا اگر یہ اوپر کی طرف چلا جاتا ہے یعنی 103 سے تو وہ سکتا ہے کہ 1920 کو بریک کر جائے گرڈ آج ایک امپورٹنٹ نیوز بھی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور وہ بہت زیادہ پاور فول ہے اس کے بات کر لیں گے اس سے پہلے میں دی ایکس بائی کیا آپ کو ذرا ایچ فور کی کنڈیشن دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے لیول لیول ڈرا کیے تھے یہ ییلو لائن بریک کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا اگر اس نے یہ بریک کیا تو ایک پاور فول سٹنگت کی وجہ سے کیا ہے اور ابھی اوپر کی جو لائن ہے آپ دیکھ لیں کہ ایک دو تین چار چوتھی کینڈل ہے جو کہ اس لیول سے یعنی 104.8 سے ریجیکٹ ہو رہی ہے تو ابھی یہاں نیچے پھر دوبارہ سے اوپر پول بیک کر رہا ہے اگر یہ اس کو کراس کر جاتا تو ڈیفنیٹی یہ گولڈ کو مزید گرائیں گے اچھا جی اگر آپ نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کی ایف ایم ایسٹریٹ سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں اور ایک بڑی کمیونٹی کا عصہ بنیں اس کے بعد اگر پریمیم میں آنا چاہتے ہیں تو ویڈس ایپ دیئے پر برابطہ کریں یا پھر ہمارے ہاؤ ٹو بی گئیم آپ پریمیم میمبرز پر کی ویڈیو دیکھ سکنے اچھا جی آتے ہیں آج کی امپورٹنٹ فنڈامنٹل کی طرف تو آج کا جو فنڈامنٹل نیوز ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں کہ آج وینس ڈے ہے اور سکس سپٹمبر میں نے لاسٹ ویکلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آج کے دن بہتی میجر نیوز میں سے ایک ہے اور آئی ایس ایم سروس پی ایم آئی ہے اس کا ڈیٹا ڈیٹر کو انالسز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آج ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ کس ٹائپ کا آنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں ڈالر کے اندر کچھ اکثر اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ سکس منت میں سے ایک دو تین تین سے چار بار یہ نیگٹیو ہے ایک بار یہ پوزیوٹیو ہے تو اس کا مطلب ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آج کے دن جو اس کی فورکاسٹ ہے 52.5 ہے اور یہ ایکچوال جو ہے وہ گریٹر دن فورکاسٹ سے ہونا چاہیے تو یہ کرنسی کے لیے بہتر ہوگا لیکن اگر اس ویلیوز کے برابر آ جائے یا اس سے کم آ جائے تو سمجھنے کہ کوڑڈ نے دوبارہ سے پمپ کرنا ہے اوپر کی طرف اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے تو جناب اس کے بعد ایک اور نیوز ہے یو ایس ڈی کی دس بجے اور پھر ایف او ایم سی سپیک ہے اور یہ گیارہ بجے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن کافی زیادہ نیوز ہیں پونچ بج کے پونٹ آلیس منٹ پہ بھی نیوز ہے اس کے لئے چار بج کے تیس منٹ پہ بھی ٹریڈ بیلنس آنا ہے تو اس سے پہلے یورو کی نیوز ہیں جی بی بی کی نیوز ہیں تو ڈالرز کی نیوز جو چار بج کے تیس منٹ پہ ہے اور پونچ بج کے پونٹ آلیس منٹ پہ چھ بجے اور اس کے بعد تو اس کا مطلب ہے آج کے دن آپ نے اپنے اگاؤنٹ کو کافی زیادہ پروٹیکٹ کرنا ہے موطار ٹریڈ کرنی ہے کوئی جلد بازی نہیں کرنی جناب اپنے ایمپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف آپ نے نوٹ کر لیا کہ آج کے دن ایک سٹرونگ قسم کا فنڈامیٹل میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بار بار اوپر سے ریجیکٹو کی سیم یہی کنڈیشنز کر رہی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دے ون کی جو کینڈلز ہے اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس پہ دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے اچھا یہ آپ کے سامنے دے ون کی کینڈل ہے میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ ایک لائنڈ راہ کی تھی انیس سو پچیس کا ایریا اور میں نے یہ بولا تھا اگر اس کو بریک کر جاتا تو یہ شوٹ کرے گا نیچے کی طرف اس کا نیکس لیول جو ہوگا وہ ٹھارہ سو نووے ہوگا اور یہ اس کی طرف جان جا رہا ہے کیونکہ اس کی نیکس کینڈل بولش بیرش آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اگر یہاں سے آج کے دن یہ ریجیکٹ ہو کے دوبارہ چلا جاتا تو یہ انیس سو چالیس کو ٹچ کرے گا ادروائز اس ریکٹینگل سے نکلنے کے بعد گولڈ کا اوپر جانا کافی زیادہ مشکل رہے گا ٹھیک ہے جی آج کے دن یہ چیز ہمیں سمجھ آج کے گولڈ بیرش کر سکتا ہے مزید اس لیے آج ہم اوپر ایچ فور میں بھی ٹاپ سے سیل پوزیشن دیکھیں گے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ ہے آپ کے ایمپورٹنٹ لیولز ایچ فور کے اور اس لیول میں میں آپ کو بتاؤں آج ہم بہانہ ڈونڈیں گے آج ہم ایک ریزن ڈونڈیں گے کہ کہاں سے ہم نے جو اینا سیل کرنی ہے آپ دیکھو میں نے کل ایک ییلو باکس ڈراک کیا تھا اور کافی ٹائم مارکٹ اس کے اندر ہی رہی ہے اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر انیس سو چونتی سے نیچے ایچ فور کلوز ہوتا تو یہ سپیڈ مارے گا اپنے اگلے لیول کی طرف تو اگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں تو مارکٹ نے کیا کیا انیس سو چونتیس کو بریک کیا اور پھر اس کے بعد تیزی کے ساتھ چلی گی انیس سو پچیس کی طرف اور یہاں پہ آکے اس نے اپنا سٹاپ لگا اور ابھی کنٹینیوڈی سٹرگل کر رہی ہے اس کو پر اٹھنے کی لیکن سیلرز اٹھنے نہیں دے رہے اور میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چاہوں آج کے دن کا بائے اور آج کے دن کا سیل ٹھیک ہے چونکہ مارکٹ دونوں ڈریکشن میں چلتی ہے ایسا نہیں کہ بس سیل جائے گی تو سیل ہی جاتی رہے گی لیکن آج ہم نے کیا کرنا ہے آج ہم نے ٹاپ سے سیل زیادہ دیکھنی ہے اور بوٹم سے بائے کم دیکھنی ہے یعنی جب میں زیادہ کا بات کروں تو سیونٹی پرسنٹ سیل اور تھرٹی پرسنٹ آپ نے بائے دیکھنی ہے اور سیل کہاں سے دیکھنی ہے ایسا نہیں کہ یہاں سے سیل دیکھنے چلو کریں سیل کا آپ کا پہلا لیول ہوگا انیس سو چونتیس یہاں سے آپ اگر مارکٹ آتی ہے تو آپ پہلی ریزن ہے آپ کے پاس یا انیس سو ستائیس اشیری پہنچ سے مارکٹ بہت بار ریجیکٹ ہوئی ہے وہاں سے ایک سکلپ لے سکتے لیکن ایچ فور کے لیول میں میں ہمیشہ آپ کو کم از کم چار گھنٹے کی ٹریڈ لازمی دیتا ہوں تو آر ون میں انیس سو چونتیس پہ آپ نے پہلی ریزنس ہے پھر اگر مارکٹ اس کو بریک کرتی ہے تو اگلا جو لیول ہوگا یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا بھی ہوں یہ ہے لیول پہلا انیس سو چونتیس اگر یہ بریک ہوتا ہے تو اگلا جو لیول ہے وہ انیس سو بطالیس ہے اور اگر اس کو بریک کرتی ہے آج کے دن یعنی ڈالر اتنا ویک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انیس سو بانول اور انیس سو چھپن کا ایریا جو کنسیڈر کیا جائے گا وہ ایک سٹرونگ سیل زون کنسیڈر کیا جائے گا ٹھیک ہے تو آج ہم بات کرتے ہیں جناب بائے کی حوالے سے تو میں آپ کو بتاؤں اگر آگ مارکٹ اس سے نیچے آتی ہے تو آپ کا جو پہلا بائے لیول ہوگا وہ انیس سو بیس ہے جہاں سے آپ ایک بائے اپورٹری اٹمٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر مزید نیچے بریک کرتا ہے تو انیس سو بارہ کا ایریا اور اگر مزید بریک کرتا ہے تو آپ کا انیس سو چار اور انیس سو کا ایریا ہے جہاں سے آپ ایک سٹرونگ جو ہے نا بائے کنسیڈر کی جائے گی آج کے دن کی تو آج مارکٹ انیس سو چار پہ جا سکتی ہے انیس سو باؤن پہ تو ایکسپیکٹیشن کم ہے لیکن پھر بھی گولڈ ہے اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے کل کے دن کوئی نیوز اتنی خاطر خال نہیں تھی پھر بھی کل ٹونٹی ڈالرز کی مووو انہوں نے دے دی تو سوچو جس دن بڑی میجر نیوز ہے اس دن ان کے لیے تھرٹی ٹو تھرٹی فارو یا فورٹی ڈالر مووو کرنا کونسی مشکل بات ہے ٹھیک ہے اور میں اکثر آپ لوگ کو یہی کہتا ہوں کہ جس دن نیوز نہیں ہوتی اس دن آپ نے خود کو بچانا ہوتا ہے کیونکہ مارکٹ میکرز اس دن انوال ہو جاتے ہیں یہ ہے جناب سیٹ اپ کل بھی رہ گیا تھا کل بھی میں نے آپ کو بتانا بھول گیا تھا کل میں نے یہ سیٹ اپ آپ کے لیے لگایا تھا کہ بار بار مارکٹ جو نیوز پہلے تو یہ بڑا سیٹ اپ تھا اس کے بعد میں نے یہ سیٹ اپ چینج کیا چونکہ ایم فائیو ہے اور ایم فائیو پہ سیٹ اپ آپ کو پتا ہے تو دو ایک یا دو گھنٹے کے بعد چینج ہوتا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ کل کے دن کی جو سٹرونگ سیل تھی وہ انیس سو تیتیس اور چونتیس کا ایریا تھا جہاں سے مارکٹ بار بار ریجیکٹ ہو رہی تھی اور اس کے بعد مارکٹ انٹر ہوئی انیس سو تیس اور بیس کے زون میں جو کے بعد میں ایک ریزیسٹنس بنی اور اس کے درمیان میں یعنی انیس سو چھپیس اور انیس سو اٹھائیس کے درمیان میں کافی ٹائم اس ییلو باکس کے اندر مارکٹ رہی ہے اور فائنلی اس نے اس کو ڈاؤن کی طرف توڑ دیا ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا صورتحالہ یہ ہے جناب آج کا نیا سیٹپ اور جب تک یہ مارکٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھوئی میں نے ایک چھوٹا سا ییلو ایریا ڈرا کیا ہے اس میں انڈیسین ہے کہ کہیں بھی موف کر سکتی ہے مارکٹ جب تک یہ لیول توڑے گی نہیں اس کو اوپر جا کے کلوزنگ دیتی ہے بار بار تو پھر آپ بار بار انیس سو چوبیس اور تیس کے ایریا سے بائے کریں اور اوپر جا کے کلوز کرتے ہیں لیکن اس کو ریجیکٹ اٹھتی ہے تو میرا جو میجر ایریا ہے وہ انیس سو بائیس اور بیس کا ایریا ہے یہاں سے آپ بائے کر سکتے ہو اور انیس سو ستائیس اور انیس سو تیس کے ایریا سے آپ بار بار سیل کر سکتے ہیں اور اگر یہاں سے بریک کر جاتا ہے چونکہ یہ سکیلپنگ ہے تو کسی نے کسی جگہ تو بریک کرے گئی تو بریک کرتا ہے تو آپ نے کہا کرنے نیکس لیول جو ہوگا وہ آپ نے پھر ایچ فور کا ریزسٹنس دیکھنا ہے تو یہ تھا سکیلپنگ سیٹ اپ اس کے اوپر بھی آپ سکیلپ کر سکتے ہیں جب تک مارکیٹ اس کے اندر ہے یو ایس سیشن میں یہ تو کچھ بھی نہیں بڑے بڑے لیول بریک ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیوڈے میں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس لیوڈے میں اپنا رکھئے کا بہت سارا حیال اللہ حافظ ملتے ہیں